الیکشن کمیشن میں توہینِ الیکشن کمیشن کا کیس ہے الیکشن کمیشن نے چیئرمن پیچے آئی اور فواد چودری کے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کر دیے چیئرمن پیچے آئی کے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوئے اسد عمر الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوئے معاون وکیل نے بتایا اسد عمر کے کیسز ہیں ڈاکٹرز کے پاس اپوانٹمنٹ ہے آپ حاضری سے استثناء دے دیں اسد عمر یہاں حاضر ہوتے رہتے ہیں اس پر میمبر الیکشن کمیشن نے کہا آپ درخواست جمع کروا دیں فواد چودری اور ان کے وکیل فیصل چودری بھی پیش نہیں ہوئے عام خبر دے آپ کو الیکشن کمیشن میں توہینِ الیکشن کمیشن کا یہ کیس ہے اسی پر مزید افصالات جانتے ہیں اپنے نمائندے ابراہیم عباسی سے جو ابراہیم آگاہ کیجئے گا جو بردہ الیکشن کمیشن میں توہینِ الیکشن کمیشن کے حوالے سے چیئرمن پی ٹی آئی اصد امر اور فواد چودری کے خلاف جو کیس تھا الیکشن کمیشن کے چارکنی جو ان کے بینچ ساتھ نے یہ سماع کی چارک جو ارکان تھے الیکشن کمیشن سماع کی جس کے بعد جو ہے جناہ چیئرمن پی ٹی آئی پیش ہوئے ان کو ذاتی حصیت طلب کیا گیا تھا آج ان کے اوپر جو ہے وہ بردہ جرم آئے دونا تھا لیکن آج بھی وہ پیش نہیں ہوئے ساتھ اصد امر کو بھی ذاتی حصیت سے پیش ہوا بلائے گیا تھا لیکن وہ بھی پیش نہیں ہوئے جو فواد چودری ہیں ان کو بھی بلائے گیا تھا لیکن ان کے معاون وکیل جو فیصل چودری ان کے بھائی ہیں انہوں نے پیش ہونا تھا جو معاون وکیل تھے فیصل چودری انہوں نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ فیصل چودری سوقت ہائی کورٹ میں انہوں نے آنا ہے جس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو سماعات ہے وہ پچیس جلائی تک ملتوی کر دی جی سماعت کو بچیس جولائی تک ملتوی کر دیا گیا بہت شکریہ